بسم اللہ الرحمن الرحیم فلسین ریلی میں شرکہ نارے لگاتے رہے کشمیر بنے گا پاکستان تیرہ میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ الجہاد الجہاد لبائک لبائک بھارت مردابات موتی مردابات اب چھین لیں گے آزادی کشمیر جنت نازیر وادی ہے جو کسی کافر کو ملی ہے اور نہ ہی کبھی ملے گی فلسین میں مسلم نسل کشیب بن کرو جبکہ حیدر آباد لارکانہ سخر میرپورخاز نوابشاہ بدین ڈھٹا کوئٹا خزدار پشاور ڈیرہ اسماعیر خان مانسیرہ اسلام آباد لاہور گجراوالا گجرات پتو کی ملتان سمیت دیگر شہروں میں پاکستان سنی تحریک کے تحت ریلیانی گالی گئیں اس موقع پر مقررین یہ خطاب کرتے ہوئے کہا اقوام متحدہ کشمیر کے مصوم مسلمانوں کو حق کے خودداریت دلانے کے لیے عالمی قوانین پر فوری عمل درامت کرائے موڈی حکومت ایک طرف بھاردی فوج کے ذریعے مظالم اور مسلم نسل کشی کر رہی ہے جو اور دوسری طرف جنوبی جنونی ہندووں کو مسلمانوں پر مظالم کا کھلالہ سنس شاری کیا ہوا ہے اقوام محددہ اب بے بس ادارہ بن چکا ہے عالمی عدالت نے فیصلہ کیا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی پوری بند کرائی جائے اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ عالمی عدالت اور اقوام متحدہ کو جوتے کی نوک پر رکھ کر حملے کر رہا ہے یہی حالات رہے تو قوام متحدہ کا وجود ختم ہو جائے گا کراچی پریس کلب پر یک شیطی کشمیر فلسطین ریلی کے شرقہ سے خطاب کرتے وے پاکستان سنی تحریک کے رہنما فہیم الدین شیخ نے خطاب کرتے وے کہا کہ قوام متحدہ اپنی قرارداروں کی روشنی میں کشمیریوں اور فلسطینیوں کو فوری انصاف نہ دلا کر انصاف کا قتل کر رہا ہے کشمیریوں کو حق خداریت دلانے کے لیے پاکستان کی عوام کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے انہوں نے کہا ریلیاں نکالنے سے کشمیر آسات نہیں ہوگا پاکستان کو جہاد کا اعلان کرنا ہوگا کشمیریوں کی سیاسی اخلاقی حمایت اور قوام متحدہ پر دباؤ بڑھانا ہوتا ہے جو پاکستان کے عوام کر رہی ہیں جہاد کا اعلان کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے پاک فوج یا حکومت نے جہاد کا اعلان کیا تو پاکستان کا بچہ بچہ بھارت کو مساج چکھانے اور کشمیریوں کو ازادی دلانے کے لیے سفے اول میں ہوگا